بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسمینہ کے دسترخان میں آپ سب کو خوش شام دے آج میں بنا رہی ہوں چرسی پشاوری کڑائے اس کے لئے ایک کلو چکر ہے یہ چکن بالکل چھوٹا چودہ تھا یہ چھوٹے چھوٹے اس کے پیز ہیں تو یہ اس کے لئے بہترین ہے اس کے علاوہ یہ میں شیٹ مانٹر یوز کروں گے ان کی چھلکیں میں نے ریموو کر لیا ہیں اور پانچھے ہری میچیں اور ایک چمچ کالی میچیں اور نمک اس کے علاوہ میں اب کچھ یوز نہیں کر رہی تو جو میں نے چھلکیں اتا رہے ہیں اس کے میں نے فلاور بنا لیا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ فلاور بنا لیا ہے ٹوماتر چھے ہیں لیکن فلاور پانچھ میں نہیں کیونکہ ایک چھلکہ ٹوٹیا تھا تو ایک چھلکہ میں نے رہنے لیے میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی ابھی میں سٹارٹ کرتے ہوں یہ میں مٹی کی کڑائی لے کے آئی ہوں ہمارے بازار میں بھی میچ رہی ہے تو آج میں اس میں اس کے لئے مجھے زیادہ آئی چاہیے تقریباً دو کپ تو باہر میں میں اس میں جب پرائی کروں گی تو آئیل میں نکال لوں گی اس کو میں ہلا لیتی چاری تک چاروں تک اور میں اس میں ڈال دیتی پہلے نمک آپ اپنے تیسٹ کے کورڈنگ نمک ڈیوٹ کریں میں تقریباً ایک سمجھ کی بلکہ ایک نمک سے بھی کام ہے کام ہوا تو میں باز میں پھر ڈالا جائے اس کا زیادہ ہو جائے تو خوشکل ہو جاتی ہے بسم اللہ میں شکون کی پھائی کروں گی اس کا رام چینج ہو نہیں تو پینر بھائیو دو ایک دفا میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے پلاورز بنا کے لیکن میں ایک بار پھر آپ کو بنانا سکھاتی ہوں یہ میں نے چاروں طرف سے ایسے ایسے گولائی میں چھلکا اتارا تھا تو اب میں اس کو لپیٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح پلاور بناتی ہوں تو یہ فسل نہ ہوتا ہے ذرا مشکل سے یہ لپیٹا جاتا ہے آرام آرام سے جو اس کا ٹماٹر کا ڈھکن یہ اوپر کا ڈھک ہے اس کے اوپر راکھیں آرام سے یہ دیکھیں تک 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 اور اس کا آئیل نکال دیتی ہے جو ایسٹا آئیل تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اب میں میں اس لاغ دیتی ہے اس میں کماتر کماتر میں نے دوبارہ جو لائے ہیں کماتر سے بجائے ہیں بلکہ میں ساتھ ہی ڈالی کی ہری میٹھیں ہری میٹھیں انڈیو ہیں وہ بہت پیکھی ہیں تو میں ایک بچا لیتی ہوں تو میں اب اس کو گھون لیتی ہوں کماتر گیا ہمارے جن کا پانی بھی خوشت ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت ہمارا گوشت بھی گیا تو اب جو میں نے مرچل میں ایڈ کی ہیں وہ کافی مرچلی ہیں تو جو کارلی میٹھیں وہ میں اس میں صرف ایک چھوٹی ٹی مرچ ایڈ کریں گے کیونکہ ہم لوگ جو زیادہ مرچل ہی استعمال سکتے ہیں کام ہی کھاتے ٹھیکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے چھوٹی ٹھیکن ہے چلسی کڑھائی ہماری ریڈی ہو چولہ بان کر دیتی ہو اور میں ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں کڑھائی جو ہے کافی گرم تھی تو میں نے اس کا ڈکنوں پر لگا دیا تھا دیکھیں ابھی تک اس میں اوبالہ رہے کیونکہ یہ مٹکی ہے انڈ یہ سوری کڑھائی ہے تو یہ کافی دیر تک گرم رہتی ہے تو اس میں زائر رحمہ الرحیم یہ شاوٹ کرتی ہوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو زبردست بنی ہے تو آپ ضرور بنائیے کھائیے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تو شیئر کریا کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں سبسکرائب کے بعد الحمدللہ بہنر بھائیو ہماری چرسی پشاوری کڑھائی وہ خود دبردست تیار ہوئی ہے خود مزے کی ہے آپ ضرور میری اس ریسپی کو فالو کریں اور بنائیں اور کھائیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ وہ خود مزے کی بنی ہے تو اگری ریسپی تھا کے لیے میں ادازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ